بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم خاجہ درالی آتش کے غزل کے حوالے سے ایک چند حوالہ جات یہ اشار جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے لئے تشریح کے اندر ہمارے کام آئیں گے یہ چونکہ شیر اس غزل کے تمام اشار ہی دنیاوی اور جو ہے وہ مجازی عشق پر مبنی تھے اس لئے ان میں جو ہے وہ زیادہ ہم نے بھی اشار ہی لیے ہیں جو آپ حوالے کے طور پر اندر لکھ سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ تمام اشار جو ہیں وہ ایسے منتخب کروں جن کے ساتھ شورا کے نام ہیں سب سے پہلے شیر اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کاموں میں جیسے پہلا شیر ہے جب وہ بتائے گا کہ وہ اپنی زندگی اس نے کیسے گزاری محبوب کے خوبصورتی میں اور اس کے حجر و فراق میں وہ روتے ہوئے اس نے اپنی سرزندگی کی زاری تو یہاں پر آپ یہ شیر جو ہے حوالے کے طور پر تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں اس شیر کے اندر اس کے شائر ہیں شویب بن عزیز ایک اور شیر ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ایسے ہی ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے میر تکی میر کا بہت خوبصورت شیر یہ زندگی جو ہے وہ ایسے گزرتی رہتی ہے جہاں پہ آپ دکھوں کا ذکر کریں کہ اس کے زندگی جو ہے اس نے ساری دکھوں میں گزاری اور کسی قسم کے خوشی نہ پائی اس کی قسمت میں جو ہے یہ سارا ایسے رہا کہ وہ جاگتا رہا لیکن اس کی قسمت یا اس کا بخت جو ہے وہ سویا رہا وہاں پر آپ یہ شیر تشریح کے لیے لکھ سکتے ہیں اور مومن کی حکیم مومن خان مومن ان کا یہ شیر بہت خوبصورت اور جب وہ ان کی بہت معروف غزل ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ مومن خان مومن اپنا مجھے یہ شیر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دے دوں تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اسی غزل کا یہ شیر ہے جو ہم نے یہاں پر اسی مطابقت سے لیا ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اسی غزل کا یہ شیر ہے مومن کا یہ آپ حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں اور ناصر کازمی کا یہ شیر یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا بارہا کئی بار ہا جس کے ساتھ لگ جائے وہ جمع کا جو ہے وہ لفظ بن جاتا ہے جیسے صدحہ صدحہ سے مراد ہے سینکڑوں تو بارہا کئی بار ہا جو ہے وہ جمع کا سی کا ہے یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی تو یہ بھی جہاں آپ تکلیف کا ذکر ہوگا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ناصر کازمی کا بہت خوبصورت شیر ہے اور یہاں پہ آتش کا اپنا شیر ہے جہاں پر آپ آتش کی تشریح کے اندر بلکہ کسی بھی شیر کے اندر آپ تشریح لکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آتش جو ہے وہ اس پایا کی اشار تھے اور اپنی شائری کے لیے وہ خود کہتے ہیں کہ بندشِ الفاظ الفاظ کو باندھنا شیر کے اندر غزل کے اندر بندشِ الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں نگ جو نگینے جوہری جو ہے سنار جو ہے زیورات کے اندر جڑتا ہے ان کو تو بندشِ الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں شائری بھی کام ہے آتش مرسہ ساز کا مرسہ ساز جو نگینہ کار ہوتا ہے نگینہ کاری کا کام کرتا ہے مرسہ ساز سنار جوہری جو زیورات کے اندر خوبصورت نگینے جو ہے وہ جڑتا ہے تو جڑاؤ کام کرنے والے کو رسہ ساز کہیں گے تو یہاں پہ شاید نے شائری کے لیے جو کہا ہے وہ آپ جس طرح سے ہم نے آتش کا شیر پڑھا رہی سبز بے فکرے کشتے سخن نہ جوتا کیا میں نہ بویا کہ شیر کے اندر آپ اس شیر کو جو ہے وہ ہوا لجاتی شیر کے طور پر لکھ سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو مجھے یاد آیا کہ جیسے وہ ہے نا رہی سبز بے فکرے کشتے سخن تو کشت ہوتا ہے یہ جیسے کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اکبال اپنی کشتے ویرہ سے کشتے ویرہ کشت کھیتی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو کشت نہیں کہنا کشت کہنا ہے اس کے علاوہ ایک اور حوالہ جاتی شیر ہے جی آئے تو یوں کے جیسے ہمیشہ تھے مہربان بھولے تو یوں کے گویا کبھی آشنا نہ تھے فیض احمد فیض ہمارے عظیم شائر فیض احمد فیض صاحب کا یہ شیر ہے یہ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں محبوب کی مزاج کی آپ دیکھیں کہ جب وہ مہربان ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں اور جب بھی کبھی بھولتے ہیں تو کیسے بھولتے ہیں جیسے کہ راہ و رسم تھی ہی نہیں کوئی تعلق تھا ہی نہیں اس خوبصورتی سے آپ اس شیر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں حوالہ جاتی شیر کے طور پر اس کے بعد ہمارے ایک اور شیر ہے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا تو جہاں پر وہ ذکر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری اس کا بخت سویا رہا تو وہاں پر آپ یہ مزاگم کی کھانے کا جس کو پڑا وہ شکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا یعنی کہیں کہیں پر بھی بطور حوالہ جاتی شیر لکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے عظیم شائع فیض آپ کا یہ شیر ہیں حوالہ جاتی اشار یہ چند اشار ہیں جو میں نے مستند شعراء کے انتخاب کیے لیکن میں امید کرتی ہوں کہ میرے طلبہ و طالبات وہ مجھ سے زیادہ اچھی اشار ان کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ان کو اشار کی تشریح کے اندر لکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کو صحت و سلامتی سے رکھے اور خیریہ سے ہم دوبارہ وہ ادارہ حاضر میں اکٹھیں ہوں اور آپ کا میں یہ سارا کام مکمل چیک کروں گے آپ نے بیٹا اپنی محنت سے تیاری کرنی ہے کسی بھی دن کو زائر نہیں کرنا یہ وقت ہمارے لئے بہت قیمتی ہے اور بڑا اچھا وقت مل گیا ہے کہ اس میں کوئی آپ کے لئے بندے اوقات نہیں ہیں آپ کسی بھی وقت کھولیں اپنی کتابیں اور ان کو پڑھیں اور آرام سے اپنا وقت سائر نہ کریں کھیلیں بھی لیکن گھر کے اندر رہ کے اور اپنی پوری توجہ وہ اپنی پڑھائی کی طرف لگائیں انشاءاللہ اردو جو ہمارے لئے بہت اچھا مزمون ہے اور بہت اچھے نمبر دے گی ہمیں انشاءاللہ امتحان میں اگر ہم اس کو محبت سے اور قدر سے اس کی تیاری کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو و السلام